موسیقی اس کو ہم پوری دنیا میں بہتر طریقے سے جو ہے پوزیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ روشناس کرا سکیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس دھرتی پر جو ہے وہ اپنی ایسی شناخت بنائی ہے جسے دنیا میں مانا جاتا ہے جسے دنیا میں سراہا جاتا ہے اور انہوں نے جب آنکھیں کھولیں تو یقینا انہیں اچھے ماں باپ ملے اچھی تربیت ملی انہیں اچھے والدین کے ساتھ ساتھ جب انہیں استادوں کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک سرپرستی ملی تو وہ بھی بہترین تھی اور انہوں نے جب اپنی ایڈوکیشنل جو کہتے ہیں نا کوالیفیکیشن ہوتی ہے جب اس میں انہوں نے بہترین چیزوں کو دیکھا تو وہ آگے بڑھ کر بھی بہترین چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ شامل کر سکے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا پاکستان کی شناخت کو آگے بڑھایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس عمل سے ابھی گزر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے کچھ بہتر کیا جائے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے لئے آپ کو جہاں بھی جانا پڑھے آپ کو جانا چاہیے کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا ہے یا آپ کو شعور دیتا ہے علم اس لئے نہ حاصل کرو کہ نوکری کرنی ہے سٹیٹس بنانا ہے علم اس لئے حاصل کرو تاکہ زندگی کو ایک اچھا گزار سکو اور صحیح اور غلط کی پہچان کر سکو ایسے سٹوڈنٹس آج میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اپنے ابھی میٹرک کے ریزارٹس آئے ہیں اور انہوں نے کولفیکیشن میں اپنے پوزیشن ہولڈرز ہیں یہ پوزیشن حاصل کیا ہے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے ایون انہوں نے گریڈ حاصل کیا ہے 93.88 ان کی پرسنٹیج رہی ہے محمد حمزہ خان ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو میٹرک کے پوزیشن ہولڈر ہیں سائنس کے السلام علیکم کیسے ہیں آپ حمزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے ہم بہت خوش ہیں اور حمزہ جو ہے وہ بڑے مجھے اس وقت پریشان لگ رہی ہے خیریت تو ہے نا مجھے گلتی سے تو نام نہیں آگیا چیک کر لو دوبارہ سمبر لیسٹ موجود ہیں حمزہ ہی ہے نا جی تو پھر میں مبارک بات دے دوں خوشی خوشی جی ٹھیک ہے سماب دیکھنے والوں کی طرف سے میری جانب سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی فیملی کو بہت مبارک ہو کیسا لگ رہا تھا جب پتا چلا کس نے بتایا تھا کر کے جو ہے نا وہ آپ کی پوزیشن آگئی ہے اور آپ کی اتنی پرسنٹیج ہے بتایا تھا رول نمبر میں تو بتاتی نہیں تھی چپکے ممکنہ خود ہی پہلے چیک کروں گا اس کے بعد بتاؤں گی رول نمبر تو وہاں پہ ہمیں جلدی بھلایا تھا دو بجے ہمیں بھلایا تھا تو وہاں پہ ہم نے جا کے جو میں کی نماز پڑھی قریبی مسجد میں پھر ہم تقریباً سوا دو تک وہاں پر پہنچ گئے تو پھر ہم نے انتظار گیا ویٹ کیا تھوڑا اور پھر مجھے غلق کمرے میں بٹھا لیا تھا مجھے اور میں ساتھ سیکنڈ تھرڈ والے دونوں بچے ہیں میں نے اپنی ساری فرنڈ سے کال کے اور اپنا رول نمبر دیا مجھے بتاؤں میری پرسنیل سے آئی ہے پھر میری ایک فرنڈ نے اس نے سرچ ریا اور اس نے بتایا کہ تمہاری اٹی 8.8 آئی ہے شلو میں تو مجھے تھوڑا سا بورا لگا مجھے یہ تو کم ہو گئی کیونکہ کیونکہ last year میری اٹی 9 تھی تو مجھے تھوڑی کم لگی مجھے تھوڑی کم لگی 9 تھی میں آپ کی اٹی 9 تھی تو مجھے تھوڑی کم لگی پھر بعد میں میں نے بولا چلو جو بھی ہے پرسکول میں ہائے سوڑے گی تو بس بات ختم کوئی کم ہے بیسے کہتے ہیں میٹرک میں کم ہو جائے 9 سے کم ہوتی ہے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو میں آپ سے بھی بات کروں گے لیکن میں آؤں گے اس طرح ہم نے 9 میں بکتی تھی 91.53 91.53 خاموشی خاموشی میں اپنا کام کر جاتا ہے یہ لڑکا جانا یہ بتائیں کہ آپ کو پتا چلا آپ کے پاس فون آیا ہے تو یہ تو خوشی ہو یا کوئی اور خبر ہو یہ تو ایک جیسا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سمنزدار نہیں فوکس کرتا ہے تو آپ نے کیسے اپنی خوشی کا اظہار کیا جب آپ کو خبر نہیں فون آیا تو اس میں یہ تھا کہ میریٹ میں میریٹ ایک سے دستگ ہو سکتی ہے تو خیر میرے خوشی کے آنسوں ملے ہو گا تو جب گئے اب اس کو لے گئے کامرے میں میں پریشان ہو رہا ہوں ہال میں اٹھا دیا میں کانفرنس روم سا عرانج کی ہو گا دس میں رہا کامرے لگے ہو گئے اور اب میں بیٹھ کر رہا ہوں تو جو صاحب لے گئے میں نے کہا بھئی بچہ میں نے کہا تنشن نہیں لیا ہم بیٹھا رہے ہیں میں نے کہا تنشن نہیں لیا اچھا پھر وہ چیرمن صاحب آئے موہین حان اور باقی اور بورٹ کے کوئی کنٹرولر چیرمن صاحب ایک لوگ تھے بھائے اور پھر وہ انانسمنٹ شروعا تو سادن کو پہلے بتایا ہی نہیں انواریمززی صاحب ہاں 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 ان کو پھر سا ہی میں نے دیکھا تھا تو پوچھا کہ کون ہے تو بدلے انواریمززی صاحب ہیں تو خیر وہ پھر وہ ثیر پوزیشن انانس ہوئی تو ہم سسپنس میں کہ نام ابھی نہیں آیا پھر سیکنڈ پوزیشن انانس ہوئی رول نمبر نام پھر سیکنڈ پوزیشن امید بھی ہے تینوں بچے بیٹھے پہ بچے اپنی جگہ بیٹھے پہ اب نے کہا تھرڈ تو نہیں ہے اب سیکنڈ یا پرسٹ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ہے پھر ان کا نمبر انانس ہوا تو پھر پر نمبر انانس ہوا اللہ کا شکر کہا اس وقت میں ایکسائٹمنٹ میں کھڑا نہیں ہوا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اور یہ کیا کر رہا تھا اس وقت پھر اس کو ہاں اسٹیج میں نہیں بلکہ وہاں سے پھر کال کرنا شکی ہے کہ کر کے ان کو اور پھر وہ سارا میڈیا کہ ہو جوں ہو گیا سامنے اور پھر میں میں دیکھیں بھی پا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آگے یہ ایسی تھے تب بھی ہاں یہ اسٹیج میں سیریس بہت کم آپ خیل میں تصویریں ہیں کوئی دیکھا ہو گا آپ نے پھر پھر میں اس میں سیریس ہی ٹیل ہے نہیں کیوں کوئی ٹینشن ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی ٹینشن ہے ہم اپیل کریں گے اببہ بھی کہہ رہے ہیں مسئلہ تو بتاؤ کوئی بھائی نے تنگ کیا ہے اببہ سے پریشان ہو بتا دو جو موریت ہے تمہیں سب کہنے کا حق ہے بولو کوئی ٹینشن نہیں ہے چلو اچھی بات ہے نیچر کی ایسی بات ہے اچھا تیچر یہ بتائیے جب ایسے سٹوڈنٹ آتے ہیں ایک سٹوڈنٹ یہ مثال ہے آپ کے سامنے اور ایک سٹوڈنٹ ہے دونوں ماشاءاللہ سے پوزیشن ہولڈر ہیں میں اس کو بھی کم نہیں کہوں گی 88% ماشاءاللہ سے بہت اچھی پرچی بچی نے لیا ہے اور آج کل تو بچے کہتے ہیں پاس پاسنگ مل جائیں تو یہ کم رسپونس کرتے ہیں بچوں کو بھی لیکن انہوں نے اپنا کونسنٹرشن کرنا ہے اور ایسے بچے بار بار سوال بھی کرتے ہیں تو کیسے ڈیل کرتے ہیں مختلف مائنڈ کو اس طرح کے سٹوڈنٹ کو آپ لو ہمیں بچوں کو observe کرنا پڑتا ہے ہمیں بتا ہوتا ہے کونسا بچہ بول کے اپنی بات کر لیتا ہے کچھ خاموش ہوتے ہیں اور ان کی بات ہم سمجھ آتے ہیں ان کی سائکولوجی سمجھ آتے ہیں اس کے اندر کیا بات ہے کیا بات کرنا چاہتا ہے کس طرح سے یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم دونوں کو الگ الگ طریقے سے کیونکہ ہمارے پاس اگر چالیس بچے ہیں تو ہر کوئی الگ طریقے سے سوچتا ہے الگ کام کرتا ہے تو ہمیں ہر بچے کی strength ہر بچے کی weakness observe کرنی ہوتی ہے اور اس بچے کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور اس میں ڈم سٹورنٹ بھی ہوتے ہوں گے جو باگ بنچز پر بیٹھنے والے ہوتے ہوں گے جی بالکل ہوتے ہیں لیکن میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری counseling کے بعد وہ بچے آگے نکل آئیں گے اور یقین کریں کہ میرا trust ایسا ہوتا ہے believe ہوتا ہے مجھے کہ وہ بچے واقعی میں میری counseling کے بعد وہ جو talents ان کے hidden ہوتے نا وہ ان کے نکل آتے ہیں اور وہ ہی ہمارے لئے بہت بڑا reward ہوتا ہے کیا بات ہے اور میں ابھی یہ segment اپنا start ہونے سے پہلے میں یہی بات کری تھی کہ آج کا جو استاد ہے نا ہم نے اس کو وہ confidence نہیں دیا کہ آپ ہمارے بچے کو اس طرح پڑھاؤ یا اس طرح اس کی نگدارش کرو جس طرح شاید پہلے کے بالکل سے میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہاں یہ غلط ہے ہم نے کچھ جگہوں پر ایسا بھی سنا کہ جہاں teachers نے بچوں کو مارا یا ان پر بیجا جو ہے وہ تشدد کیا ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک ویڈیو آیا جس میں ایک teacher جو ہے وہ ٹک پکڑ کے بچے کو مارے جا رہے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں وہ استاد ہی نہیں ہے وہ تو خود جاہل ایک شخص ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس کو بدقسمتی سے اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے استاد تو وہ ہے جو اپنی مسکراہت سے جو اپنے لہجے سے جو اپنے طریقے سے جو اپنے عداف سے جس طرح بھی آپ یہ دیکھیں کتنی نیٹھی یہ بات کر رہی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ان کی بات کے بعد اپنی اونچی آواز جو ہے وہ لوگوں کو سناوں بچے کو بھیجتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یہ تنک کہ آج ہم لیکنگ کرتے ہیں اپنے ٹیچر کو وہ confidence دینے میں آج ماں باپ بھی تھوڑا سا شاید زیادہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے ہیں بچوں کے معاملے میں جو پیرنس کے بہیوئر میں جو چینج آیا ہے وہ بہت افیکٹ کرتا ہے بچے آگے بڑھنے میں کیونکہ ایک ٹیچر کو complete confidence دی دیا جائے ہمیں پتا ہے کہ بچے کو ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ جب میں کلاس میں آؤں یا میں کلاس میں نہیں آرہی ہوں تو میرے بچے میرا انتظار کریں ان کی خواہش ہو کہ یہ ٹیچر آئیں اور ہمیں پڑھائیں جب آپ نے یہ چیز اچھی کر لینا تو آپ جیسے لے کر چلیں گے بچے کو ویسا کریں گے یہاں پہ میں اگر بچے کو یا تھوڑی سکتی بھی کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہاں یہ جس چیز میں لیک کر رہا ہے مجھے کہاں اس کو تھوڑا سپریس کرنا کہاں مجھے اس کو اوپر لے کر آنا ہے تو یہاں پہ میں پیرنٹس کو کہوں گے کہ وہ ٹیچر کو انڈسٹینڈ کریں اور ان کے ساتھ کوپریٹ کریں ہاں وہ بچے کہتا ہے میں تو ایک ایمینے کا بچہ ہوں اور میں فون آجاتے ہیں ٹیچر سکول یہ بہت غلط بات ہے اشاء مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی سکول میں ایمینے ایسا ہوا ہے تیچر سے آپ کو اب میں پوچھنا چاہوں گے آپ سے کہ دانٹ پڑی ہو یا سختی دکھائی ہو تیچرز نے سٹوڈنٹس کو آپ کے سکول میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہمارے سکول میں یہ سب کچھ اتنا اللہ نہیں ہے ہمارے سکول کی تیچرز بہت اچھی ہیں اچھا تیچرز تو اچھے ہیں آپ لوگ کیسے ہو ہم بھی اچھے ہیں ہر بچے ایک جاتھا نہیں ہوتا ہر بچے کی تینکنگ ہوتی ہے ہر بچے کی تینکنگ ہوتی ہے آپ کی تینکنگ کیسی ہے کیونکہ جب پتہ ہونا کہ تیچر نے ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ اللہ نہیں ہے تو پھر بچے اور بھی زیادہ تھوڑے سے بول جاتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی سوچتے ہو کہ نئی تیچر کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے میں یہ بہت سوچتی ہوں مجھے اراد ہے جب میں چھوٹی تھی مجھے بہت سوچتا کہ میں تیچر بنا ہوں پر اب میں اپنا ارادہ بدل دیا اب میں ڈاکٹر بنا جاتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ آج کل جو بچے ہیں وہ تیچر کو بالکل بھی اسپیکٹ نہیں کرتے ہیں بہت مدد کہ بچہ میزی کرتے ہیں اور آگے سے وہ تیچر نے کچھ بولا اس سے بھڑ کے بول لیتے ہیں اس کی ریزن کی وجہ سے میں اپنا ارادہ بدل دیا کہ میں تیچر نہیں بنا چاہتی اب میں ڈاکٹر بنا چاہتی کیونکہ بچے جو ہے تیچر کو اسپیکٹ نہیں کرتے ہیں یہ ان کی بات صحیح ہے لیکن وہ وہاں بھی تیچر کا رول آتا ہے کہ اس کو اپنی ریسپیکٹ کس طرح سے کروانی ہے ہاں بچے غلط بات بھی کر لیتے ہیں نیگٹیو بھی سوچتے ہیں لیکن وہ تیچر جب وہ گھر میں اس کا باپ بول رہا ہے بیٹا تم جاؤ جا کے جو مرضی ہے کرنا کرو میں بیٹھا ہوں پیچھے ٹھیک ہے تو پھر وہ آپ تیچر کچھ بھی کر لے وہاں پر وہ یہ دونوں کا کردار ہے یہاں پر ماں باپ کا بھی اور پھر پیرنٹس کا بھی پیرنٹس کی بھی نمائندگی کرنے کے لیے سب یہ بتائیں لیکن آپ کا بیٹا ہے اور کہتے ہیں بچے لڑکے وہ تھوڑی شرارت بھی کرتے ہیں حمزہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں لگتا ہے کہ بڑا او بی ڈینٹ اور یہ بچہ رہا ہوگا آپ کو بھی اس نے ٹک ٹائم ہی دیا ہوگر اپنے ٹیچرز کو بھی نہیں لیکن ڈو یو ٹھنک کہ اس طرح کی ماں باپ کی انوالمنٹ سکول میں یا ٹیچرز کو پھر یہ بچوں میں ان کی سوچ میں تبدیلی لے کر آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیرنٹس اپنی رسپونسویٹ کو شلڈر نہیں کر رہے ہیں یعنی ان کو شلڈر کرنے چاہیے وہ کہہ چاہتے ہیں کہ ساری تربیت سکول میں ہو جائے ان کا جو رسپونسویٹی ہے کہ وہ تربیت دیں یا کوئی چیز بتائیں ان کو گھر میں بچہ رہ رہا ہے سو رہا ہے جاگ رہا ہے یا کس طرح سے اس کو رسپیکٹ کرنی ہے بڑھوں کی یا ٹیچرز کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں چھولڈر نہیں کر رہے ہیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں اس کو اور وہ یہ کہ اس ٹیٹس کے حضاب میں میں نے ایم پی ہے یا بڑا ہے سرمایہ دار ہے بڑی گاڑی ہے فلانا ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھو وہ ٹیچر کیا ٹیچر صاحب ہے حقیر آدمی سمجھا رہا ہے حالانکہ میں کہتا ہوں اس کا جتا بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹیچر کا کہ وہ اس بچے کو علم بے رہا ہے علم جو اس کو سرندہی کام آئے گا یعنی اس نے پہلی کلاس میں جو علم دیا ہے اور آج بھی جو دے رہا ہے اور آئندہ بھی جو ملے گا اس کو سرندہی اس کے کام آنا ہے یعنی وہ اس کا تو کوئی میں کہتا ہوں بدل ہی نہیں ہے اس کو ہم ویلیو نہیں کر سکتے مینٹرم مانی اس کو ویلیو نہیں کر سکتے ایک ماہ جو آپ کو دیتی ہے تعلیم وہ اس کی الگ بات ہے لیکن ایک جو ساتھ دے رہا ہوتا ہے اس کا کینویس بڑا مختلف ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسپوزر دیتا ہے آپ کے بچے کو مجھے ایک بریک لینا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ویسے کہتا ہی ہے کہ لڑکے پڑھنے میں اچھے نہیں ہوتے لڑکیاں پڑھنے میں زیادہ اچھے ہوتی ہیں لیکن یہاں جو تینوں پوزیچن ہولڈرز ہیں وہ لڑکی ہیں حمزہ نے اپنے دیلی روٹین کو کیسے مینج کیا ہے کتنا ٹائم یہ پڑھائی کو دیتا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے حمزہ کو بھی ویسے ہی ملتے ہیں جس طرح عام بچوں کو ملتے ہیں تو یہ کیسے مینج کرتا ہے یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین اور آج ہمارے ساتھ اچیورز موجود ہیں ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے میٹرک سائنس میں پوزیشنز حاصل کی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حمزہ خان جنہوں نے 93.88% حاصل کی اس کے ساتھ عیشہ ریاض جنہوں نے 88.8% حاصل کی لیکن عیشہ جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 89 جو ہے ولی تھی نائنھ میں لیکن اب یقیناً آگے جا کر مزید پروگریس ہوگی ایک اور پیاری بچی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ایک مختلف طرح کی اچیومنٹ پاکستان کے نام کی ہے اور یہ ایک ایسی اچیور ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد جا کر پاکستان کو ایک پوزیٹیو امیج دیا اور ایک اور پہچان دی یہ کیا پہچان تھی یہ خود آپ کو بتائیں کی ہمارے ساتھ موجود ہیں سادیا ارشد السلام علیکم میرے باقی مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں لیکن میں سادیا سے جانا چاہوں گی سادیا جو انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا یہ اس کا مقصد کیا تھا اس میں آپ لوگوں نے کس طرح پارٹیسپیٹ کیا کتنی ٹیمز تھی اس کمپٹیشن میں ہمیں ایک ویب سائٹ دیزائن کرنی تھی اور اس میں ڈیفرنٹ کیاٹیگریز تھی ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ کی پارٹیسپیٹ کیا تھا کسی اس میں ممالک پارٹیسپیٹ کیا تھا 53,000 ٹیمز 33,000 ٹیمز اور ہم لوگ اس وقت کلاسکس میں تھے میں اور میری کچھ فرینز تھی اور اس میں ہم لوگوں نے ایک ورلڈ پروبلم اپنے پرسپیکٹیو میں یہ لی تھی کیا کہ ہم لیکن یعنیتی ویلک دسپلن ویلک دسپلن ویلک ہرد ورک ویلک ہم نے ان پر پرویجکٹ کیا ان پر ریسرچ جس کے لیے ہم پی سی ای آئی آئر بھی گئے اور اور بھی جگاہوں پر پھر لائبریریز اور سنسیور سیس گریڈرز تو ہم پرنا سب اتنا وہ نہیں کرتے تھے ہمیں کلاس فیلوز بھی کرتے تھے تم لوگ بس یہ ہی کرتے رہتے ہوں but the main support that came was from my parents کہ انہوں نے مجھ پر اتنا بلیف کیا کہ کلاسکس میں میں سٹاڈیز اور اس پروجیکٹ کو ساتھ لے کے چل سکتی ہوں اور پھر after 4 months ہمیں پروجیکٹ سب بیٹ کرنا تھا جس کے 2 months بعد ریزلٹ آیا تھا اور we were on vacation تب in July اس میں پھر 1st position USA کی آئی تھی 2nd position China کی آئی تھی and 3rd position was Pakistan کیا بات ہے جی بہت ہی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب اس طرح کے achievers بلکہ میں چاہوں کہ ہم حمزہ کے لئے بھی بہت ساری clap کریں حالانکہ وہ expressionless ہے اس کو لیکن ہم خوش ہیں حمزہ کے لئے اور ہم اس کے ساتھ انشاء کے لئے بھی ہم بہت خوش ہیں انشاء کے لئے بہت ساری تاریاں حمزہ ہیں یہ وہ ہمارے پیارے بچے ہیں جو achievers ہیں جنہوں نے اپنے پاکستان کے لئے اپنا ایک حصہ اپنا کردار ادا کیا اور یہ تو ابھی صرف شروعات ہے ابھی تو یہ صرف شروعات ہے انشاءاللہ آگے جا کر یہ اپنے اپنے حصے کا چراغ چلائیں گے بلکہ ایک ایسی روشنی دیں گے اس ملک کو جو پوری دنیا کو یہ دکھائے گی کہ یہ جو ملک ہے اس کی آپ سب کو بہت ضرورت ہے اور یہ جو خطہ ہے ہمارا یقیناً روشنی کی طرح چمکے گا اور پوری دنیا پر راج کرے گا انشاءاللہ اور میں یہ بھی ضرور کہنا سا ہوں گی کل کا جو حادثہ ہوا کوئٹا کا جس کا ہم سکر بھی کر رہے تھے یہ جو کہتے ہیں چند آٹے میں نمک کے برابری جو دہشتگرد ہیں جو اپنی مصموم کاروائیاں کرتے ہیں ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں ہمارا بچہ جو ہے ایک بچہ آپ پر بھاری ہے یہ وہ بچے ہیں جب کھڑے ہو جاتے مرنے والے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہ کر سروائیف کرتے ہیں جو بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں ان کو بہادر کہا جاتا ہے مرنا تو سب نہیں ہے ایک ایسی موت مرو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو اچھی یادوں میں یاد رکھ سکے تو ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہم آج بھی ہمت سے یہاں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو آپ نے ہمیں ڈکھ دیا ہے یہ جو آپ نے ہمیں غم دیا ہے اس کو ہم اپنی طاقت بنائیں گے اور اس طاقت کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم آپ کے دانت کھٹے کریں گے اور آپ کو اپنے اس ملک سے بھگا کر دمنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آج ساتھ ہمزا کی طرف موجود ہے ہمزا موجود ہے ہمزا کی طرف آؤں گی ہمزا مجھے یہ بتاؤ کہ اپنے دے کی روٹین کو کیسے مانج کرتے ہو کیونکہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کم پڑتے ہیں کچھ بچوں کو بڑھائی کرنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے سوشل بھی ہونا ہے فیس بک بھی use کرنا ہے گیمز بھی کھیلنا ہے دوسری اکٹیوٹیز بھی ہیں تو ہمزا کی روٹین کیا ہے دے کی کب اٹھتے ہو صبح 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 میں اب تو میں تقریبہ 8-9am پہ اٹھتا ہوں اچھ ٹھیک ہے پھر کیا کرتا ہو پھر اس کے بعد ناشتہ کرتا ہوں نواز پھتا ہوں پراتھا چاہے اور انڈا اچھ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس لئے ناشتہ ضروری ہے پڑھنے والے بچوں کے لئے ناشتہ امپورٹنٹ ہے healthy breakfast okay پھر کیا ہوتا ہے ہمزا پھر اس کے بعد اسی نورمل مطلب کیونکہ ابھی تو میرے مطلب دل میں آپ اپنی پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتے ہو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انٹر میں یہ ہے کہ جو زیادہ ٹائم دینا پڑھتا ہے اور دیوار میں کہیں صرف اچھا ہوتے ہی بتاؤ اگر میں پوزیشن لینا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میں دوبارہ اور میں چاہتی ہوں میں میں چاہتی ہوں میں ہمزہ سے انسپائر ہوکے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے ایک بار بھی کیا یا نہیں لیکن اگر میں دوبارہ کٹنا جاؤں یہ بھی ایک سوال ہے تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کیسے پڑھائی کو مینج کروں میں مجھے مشورہ دو پوزیشن ہاسل کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا لیکن چھوٹا مشورہ دیں ٹائم کم ہے میرے پاس ہاں چلدی سے سب کچھ کور کرنے ہی کوشش کریں سب کچھ íسک کریں جتنا سیلیمہ سے ٹھیک ہے زیادہ سے بھی کور کریں 5-1 نہیں پڑھوں سر نائی 5-1 سے پریکٹس کر سکتی ہیں ٹائم کا مسئلہ نہ ہو آپ کو بے پر کے دوران ٹھیک ہے تو اس سے آپ 5-1 اور MSQ's وغیرہ کی help لے سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر پیپر میں بھی یہ مینج کرنے پڑھتے ہیں میں جب آپ کو یہ جل سے جل کریں لگوں کو بھی آپ لوگوں کو تمام کر سکیں پہلے شاہرٹ اٹم کروں پھر لانگ اٹیم کریں شورت دیز ہمارے پھر لانگ اٹیم کریں پھر لانگ کریں اور اگر فللیس Brنکس نہ ہے تو پیچھے سے پیچھے میں پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے اچھے نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو نقصان ہی ہو جائے تو خمزہ نے پوچھا تھا ایک کوئی فللیس Brنکس وغیرہ نہیں وہاں پہ strict Nes بہت چیز ایشا یہ بتاؤ کہ کیا سجیسٹ کرو گی ایک باقی جو دیکھنے والے سوڈنس ہیں ایک تیاری کیسے ہوتی ہے ایک پیپر کی کہ آپ اچھے اچھیور بن سکو کس طرح تیاری کرتی ہو بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیپرز آنے والے ہیں اس سے آپ کچھ ایک مہینہ پہلے آپ تیاری اپنی سٹارٹ کر دو ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے ان بچوں کے لیے جو مدرک کے تھوڑے پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سب بچے پڑھ سکتے ہیں کچھ بچے اتنے پہلے کہ ہم لوگ کمزور ہیں آپ ایک مہینہ پہلے شروع کرتی ہو میں جیسے پیپرز آنے والے ہیں تو میں ایک ہفتہ پہلے جو ہے اپنی چیزیں جو بھی ہے اس لیے اس کو روائز کر لیتی ہوں تاکہ پیپرز میں زیادہ پرابلم نہ ہو اور جو آپ پوچھنے تھی ٹائم کی حوالے سے جو کہ حمزہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا اس کے حال سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ہاں بچہ جو ہے اس کے لیے دو گھنٹے کافتے ہیں تو حمزہ کی برائی نہ کرو لڑکیاں زیادہ پہلے ہوتی ہیں اس پہ بولتی ہیں تو میں حمزہ کی سائٹ لوں گی ہاں ایسے نہیں بہتا تو حمزہ کو میں برائی نہ کری ہو میں بتا رہا ہی کہ ایک صاری بولو حمزہ کو صاری حمزہ اب بولو ٹو آرز جو ہیں بہت ہیں پڑھنے کے لیے اچھا اگر آپ روزانہ اپنی سٹاڈیس کو ٹو آرز ہوگیں ہاں وہ سب سے اپورڈن چیز ہے اگر ایسی بک لے کے بیٹھے ہیں کہ میں نے 2 آرز کر لیا یہ تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنا ہے اس 2 آرز میں پڑھنا آپ کو تو اس سے آپ پڑھ سکتے ہو اچھا سادیا اب آپ کونچے سٹاڈیڈ میں ہو میں اے لیمیلز میں اے لیمیلز کر رہا ہوں اب آگے سادیا سے میں پوچھوں آپ تو ماشاءاللہ اپنی سٹاڈیس بھی کر رہے اس کے لئے آپ نے اپنے اچھیومنٹ بھی حاصل کی تو جب آپ ایک چیز حاصل کرتے ہو تو آپ چاہتے ہو اب میں اور آگے بڑھوں اس سے اور زیادہ کروں تو اب سٹاڈیس کے ساتھ ساتھ اور کیا اچھیومنٹس ہیں جو سادیا کے ذہن میں چل رہی ہیں اور اس کو اب آپ کے پاس تاسک اور زیادہ آگے کا ہے تو اس کو کیسے پلان کریں اور اگر دوسرے بچے وہ بھی اچھیورز بننا چاہیں تو ان کو اسے کیسے پلان کرنا چاہیں اچھلی میں 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 نے کافی اپنے گھر میں ایسے میرے اور سب لوگ تھے سب ہی کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا پڑتی ہوں تو اس لئے کہ اچھا پڑھنا کیا ہوتا ہے سب ہی اچھا پڑھتے ہیں کوئی الگسی بات نہیں سب اچھا پڑھتے ہیں کچھ فاس ہونا چاہیے تو اگر میں کچھ الگسہ کروں کچھ اچھیف کروں اپنے اون پر اس میں یہ نہ ہو کہ میرے نام سے لوگ مجھے جانے اس کے پیرنٹس نے اس کو پڑھایا مجھے بہت سپورٹ کیا اگر میں نے اپنے اس پر کچھ کیا تو سب نے پھر پراؤڈ فیل کیا میں ایک گھر آنے سے اور پھر سارے لوگ اس پر ہی کہیں کہ تم نے ہمارے لئے کچھ اچھیف کیا تو وہ ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے کہا ہمیشہ سے اچھا پڑھا الحمدل اللہ اللہ کا بہت شکر ہے اس طرح کی نعمت بھی مجھے حاصل ہے مگر کوئی مجھے پوچھتا ہے اگر کس طرح پڑھا جائے تو جس طرح مزہ آئے اس طرح پڑھنا چاہیے میں بغیر ٹی وی چلائیں نہیں پڑھ سکتی میرے سامنے کا ٹی وی چل رہا ہوگا اور اس کی آواز تیز ہوگی تو وہ ہی مجھے یاد ہوگا ورنہ میں یاد نہیں کر سکتی ٹی وی تیز کر کے پھر پڑھتی ہو ابھی میرے او لیول کے ایکزام ہوئے اور پرسو انشاءاللہ رزلٹ ہے تو آگے بننا کیا ہے میوزک ڈیریکٹرہ تو نہیں بننا پرابلی میرا ارادہ ہے کہ میں سی ایس ایس کروں گی انشاءاللہ تو اس کے لیے انشاءاللہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی پڑھا ہم نہیں کہتے ہیں اکثر کہ یہ کس طرح کی پڑھائی ہے نہ تم پڑھئی ہو نہ ٹی وی پڑھا دیکھ رہی ہے تو یہ بند کرو یا یہ بند کرو مجھے جس طرح پڑھنا آتا ہے اور پر میرے پیلنٹس نے مجھ سے یہ کہا کہ جس طرح مزہ آئے مجھے پیپر سے پہلے بخار ہو جاتا تھا کہ کس طرح بس نہ ہی جائے لیکن جانا پڑھتا تھا ایسی بات ہی میں بھی اچھی دی پڑھنے میں تب ہی اللہ کر شکر آج ہم یہاں بیٹھیں یہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی بات کر سکو تو مجھے پڑھتا ہے عشاء جب پڑھتی ہے تو کامرے میں بند ہو کر یا کس طرح کا محول چاہیے کیا کرتی ہو جب پڑھائی کی کرتی ہو میں پڑھتی ہوں میں بہت انچی آواز میں پڑھتی ہوں کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے میرے ساتھ کوئی اور کچھ بولنا رہا اور میں بہت انچا بولتی ہوں کہ اگلا بندگر میں ساتھ کوئی بیٹھا ہوئے اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا میں اپنا یاد کر دوں اس طرح میں پڑھتی ہوں یہ دوسروں کو کچھ نہیں بننے رہ سکتے وہ ہنچا کر دے گی کوئی نہ پڑھے وہ آواز اونچی کر دے گی حمزہ صاحب آپ کیا کرتے ہیں پڑھتے وقت ایسے پڑھتا ہوں کہ مجھے خود آواز آرہی ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھوں ہمیں یہی امید تھی آپ سے حمزہ کچھ لوگوں کو پڑھائی کرتے وقت بہت بھوک لگتی حمزہ کو بھی ایسا ہوتا بھوک لگتی نہیں وہ پڑھائی کرتے وقت نہیں لگتی اچھا آپ جب گول کیا ہے لائف میں کرنا کیا ہے کیونکہ ماشاللہ سے آپ اچھیور ہو آپ نے نام روشن کیا ہے آپ نے ہمارے سوبے کا بھی نام روشن کیا ہے آپ نے پاکستان کا بھی نام روشن کیا ہے اب آگے پلان کیا ہے اپنی سٹڈیز کو کس رخ لے کے جاؤ گے انجینئرنگ بننے کا پلانے میرا اچھا آپ کچھ اور چاہتے ہیں اپنے بیٹے سے کچھ اور بننے اچھی بات ہے جو چاہتے ہیں اچھی بات ہے یہ بتائیں کہ بچوں نے ابھی اپنی عادتیں بتائیں یا انہوں نے طریقہ بتائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی کرو جو بھی کرو تو آپ ان کی باتیں سن کے ساتسفائے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے سادیہ کی بات مجھے میں اسے متفق کر رہا ہوں صحیح بات ہے جس میں آپ خوش ہوں موجھ نہ لگے آپ کو آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کر پڑھیں تاکہ آپ کو مزہ آئے آپ کیسی سٹوڈن تھی میں بھی ایبریج ایبریج سے اوپر کہہ سکتی ہیں کہ اچھی سٹوڈن تھی ہمارے زمانے میں تو بہت سکتی ہوتی تھی آپ کو مارے پڑی ہیں جی بالکل مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اوبر کانفیڈنٹ ہو گئی تھی میری سپیلنگ ڈکٹیشن کے ٹیسٹ تھا تو ٹیچر نے میں چکن کی سپیلنگ مجھے لکھنی تھی اور میں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ میں بلکل صحیح لکھ رہی ہوں بچوں کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی کہ مسٹیکس ہوں گی لیکن میں ٹھیک ہوں گی اور جب میں لائن میں کھڑی ہوئی وہاں چیک کر رہا ہوں ٹیچر جو ہے ایک سپیلنگ مسٹیک پہ ایک سٹک لگاتی تھی ضرور اور میں ایک سپیلنگ مسٹیک نکلی چکن سپیلنگ آرت لکھی اور میں نے ریالائز کیا کہ اوبر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے جب ہم کام کر رہے تو فوکس کریں کہ کیا کام کر رہے صحیح کر رہے کہ نہیں کر رہے ایسا ہوتا ہے آپ اوبر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں میں بھی اپنی فرس سے لیکے سکھ سیونس کلاس تک میں فرس آتی رہی ہوا کہ میں تو فرس ہی آتی ہوں مجھے کیا ضرورتیں تیار ہونے اور سیکنڈ تھرڈ کیا میں فیل ہو گئی تھی اس میں اور اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں جب زندگی میں آپ اپنی چیزوں کو تھوڑا سا بھی لوس کرتے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اس لئے کبھی بھی زندگی میں آپ کو اوبر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس وقت آپ کی تیچرز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو سبھالتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے کیونکہ ان کو آپ کا ریکارڈ پتا ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ اچھے تیچرز سب کو ملے میرے استاد آج بھی میری زندگی میں ہے اللہ کا شکر ہے ہاں ویسے ہم نے ان کو بڑا تنگ کیا بہت پریشان کیا بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے سکولز میں وہ کرنے بھی چاہیے تھوڑا آپ کو اکتے ہونا چاہیے مارے بھی بڑی کھائیں تیچرز سے لیکن آج بڑے خوشی ہوتی ہے شاید اگر مارے نہ کھائیں تو آج اس طرح آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے یا وہ اچھیومنٹس نہ ملی ہوتی جو ہم نے زندگی میں حاصل کی ایک نورمل زندگی گزار رہے ہوتے لیکن جو لوگ آپ کے زندگی میں چاہے آپ کوئی بھی اچھی بات بتا کے چلے جائیں ان کی عزت کرنا آپ پر لازم ہے کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں با دب با مراد بے ادب بے مراد تو عزت دیں تاکہ آپ کو بھی آگے موشتر میں عزت مل سکے یہ جو آج ہمارے پاس والد محترم موجود ہیں سر آپ کیسے تھے بیٹا تو آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا ہونا صحیح تھا صحیح تھا اور آپ کی کتنے بچے ہیں میرے یہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو باقی بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے تھی ہاں وہ بھی یہ جو دوسرے ایک آئے ہیں تو یہ 90% والے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ سے ہیں بیٹی صاحبہ بھی مطلب لیٹ ایٹیز والی ہیں مطلب ایٹی گھائیں ایٹی ایٹ پہ رہتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بچوں کو اپنے فرینڈز نہیں بنانے دیئے باہر مطلب انڈروائیڈ فون نہیں اپنے پڑھایا مطلب میں نے باہر جو ماحول چلتا تھا تو اس سے میں نے اس کو بجانی کوشش کی باقی ان کے فرینڈز ہیں اور میں اس میں بھی نظر رکھتا ہوں کہ کون سے دوستی ہے کون نہیں اس کو دیکھتا رہتا ہوں باقی ان کو کافی آدادی ہے اور یہ مطلب بولنی رہے ہیں یہ ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی مطلب ویڈیو گئے ہیں ویڈیو میں گھلنا ہے ان کا بہت ٹائیں دیتے ہیں مطلب ہر چیز کو منج کرتے ہوئے کسی ایک چیز کی زیادتی زندگی میں اچھی نہیں ہوتی ہر چیز کو منج کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے and i hope i wish کہ آپ لوگوں کا کریئر اسی طرح چمکتا رہے اور آپ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے رہیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے جاتے جاتے ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ پاکستان زندگی موسیقی موسیقی